موسیقی 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 اب بات کرتے چلیں اکارا کی عمر فاروق کی رپورٹ کے مطابق اکارا کے این ایک سو چھتیس پی پی ایک سو نوے اور پی پی ایک سو اکانوے کے مکمل پالنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آگئے این ایک سو چھتیس کے تین سو چودہ پالنگ اسٹیشنز کا مکمل ریزرٹ حلقہ این ایک سو چھتیس کے پاکستان مسلم لگنون کے نامزد امیتفار شخصی ریاض الحق چج ایک لاکھ ستائیس ہزار پچانوے ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیتفار راو حسن سکندر اسی ہزار دو سو اٹھانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے بی پی ایک سو کانوے کے ایک سو ساٹھ پالنگ اسٹیشنز کا مکمل ریزرٹ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آگئے پاکستان مسلم لگنون کے میاں محمد منیر چھالیس ہزار دو سو تیس ووٹ لے کر کامیاب جبکہ ازاد امیتفار چوہسیس سلیم صادق چوالیس ہزار چار سو اکیالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر بی پی ایک سو نوے کے ٹوٹل پالنگ اسٹیشنز ایک سو ستر کا مکمل ریزرٹ پی سامنے آ پاکستان مسلم لگنون کے میاں یاور زمان اکسٹھ ہزار دو سو پین تیس ووٹ لے کر کامیاب جبکہ ازاد امیتفار مہر عبدالسطان انچاس ہزار اکسو بہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے بات کی جائے حلقہ پی پی ایک سو بان میں کی تو تمام پالنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پاکستان مسلم لگنون کے امیتفار غلام رزا تہتر ہزار ساتسو انسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ ازاد امیت اسلم اٹھ سٹھ ہزار ایک سو چار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سادکہ باد کے حلقہ انہیں ایک سو چوہتر کا بھی فائنل ریزلٹ سامنے آ گیا امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق سادکہ باد میں مسلم لگنون کے نامزد امیتفار سردار ازہر لگاری نے ستتر ہزار ایک سو انچاس ووٹ لے کر چھ ہزار کے قریب لیڈ سے فتح اپنے نام کر لی ہے ان کے مددے مقابل پاکستان فیبلز پارٹی کے مقدوم اسمان محمود نے اکتر ہزار ایک سو چوہن ووٹ حاصل کیے تحریکن صاحب کے رئیس محبوب چھہ سٹھ ہزار ساسو تین تالیس ووٹ حاصل کر سکے جبکہ امیدوار ازاد ندیم ابباس سیما نے سولہ ہزار سات سو چونتیس ووٹ حاصل کیے سادکہ باد میں الیکشن ڈیوٹی رئیس کے حلقار بلا تفریخ خدمت خلق میں مصروف امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق سادکہ باد میں الیکشن ڈوہزار جوویس میں رئیس کیو ربل ونڈبل تو کے حلقار مخلی پولنگ سٹیشنود پر بلا تفریخ خدمت خلق میں مصروف رہے یاد رہے مقلی پالنگ سٹیشن پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر آشک محمود کی زرنگرانی بہتر ریسکیو نے مقلی پالنگ سٹیشن پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر آشک محمود کی زرنگرانی بہتر ریسکیو نے مقلی پالنگ سٹیشن پر ریسکیو ریزاکار بھی مصروفی عمل رہے مقلی پالنگ سٹیشن پر دیسیبل پرسن بزرگ اور مومبر شخصیات بیمار ووٹرز کو ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو پروٹوکول کے ساتھ پولنگ سٹریشن اور پولنگ بوت پہنچایا نو ایمولینسز اور پانس موٹر بائٹس ایمولینسز کو مختلف مقامات پر سٹاپ سمیت تائنات کیا گیا تاہم ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے ہی بتایا گیا ہے کہ صادق آباد میں کسی بھی قسم کا ناکوشکوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے کمبر میں علی قلمگیری کی رپورٹ کے مطابق شہداد کورٹ صلاح کے دو قومی چار سبائی حلقوں کے جنرل الیکشن میں فاؤب ایک سو سنتالیس کا نتیجہ سامنے آگیا ان ایک سو چانوے شہداد کورٹ میں بلاول بھٹو زرداری پچاسی ہزار تین سو سکتر ووٹ حاصل کرسکے جبکہ ناصر محمود سومرو جیو آئی کے امیتوار چونتیس ہزار چار سو نینانوے ووٹ حاصل کرسکے جبکہ ان ایک سو ستانوے کمبر میں آمیر مکسی اٹھاسی ہزار ایک سو تینس ووٹ حاصل کرسکے جبکہ حافظ محمود ازیر جاگیرانی جیو آئی کے امیتوار چوبیس ہزار ایک سو نینانوے ووٹ حاصل کرسکے پی ایس چودہ شہداد کورٹ کبو سعید خان میں میر نادر علی مکسی اٹھاس ہزار چار سو تہتر ووٹ حاصل کرسکے جبکہ میر زفر بروہی بیس ہزار چار سو بائس ووٹ حاصل کرکے دوسرے نمبر پر رہے پی ایس پنسرہ میرو خان اسار احمد چوالیس ہزار آر سو دس ووٹ حاصل کرسکے جبکہ میر ہمائیو خان مگیری نونی کے رحمہ سترہ ہزار دو سو گیارہ ووٹ حاصل کرسکے پی ایس سولہ کمبر وارہ میں سردار خان چانڈیو اٹھاس ہزار ستاون ووٹ حاصل کرسکے جبکہ محمد علی آزاد مدوار کی حیثے سے بارہ ہزار پانسو اکیاسی ووٹ حاصل کرکے دوسرے نمبر پر رہے نصیر آباد وغنوارہ پی ایس سترہ نصیر آباد میں برہان خان چانڈیو تین تالیس ہزار آر سو پچاسی ووٹ حاصل کرکے پہلے نمبر پر رہے جبکہ جعویت احمد گھوکھر جڈیے کے رحمہ اکیس ہزار چھسو اٹھاون ووٹ حاصل کرکے دوسرے نمبر پر رہے چکوال میں محمد آصف ملی کی رپورٹش کے مطابق بزرگ مسلم لیگی رحمہ سابق دی ایو ملک محمد اسگر نے مسلم لیگی ہونے کا حق ادا کر دیا چکوال شہر چوہ سدنشار یونین کانسل جسوال میں مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا بڑے عوامی گروپس کی حمایت میں مسلم لیگنون کو دلوائی اور یونین کانسل جسوال کی جھاٹلا وارڈ سے سابق دی ایو ملک محمد اسگر کے قیادت میں مسلم لیگی شہروں نے میدان مار لیا جھاٹلا وارڈ پالنگ اسٹریشن سے میجر طاہر اکوال اور ملک تنویر اسلم سیتھی کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی سہرہ مسلم لیگی رحمہ سابق دی ایو ملک محمد اسگر کے سر ہے جنہوں نے پوری علاقہ میں مسلسل اور انتخابی مہم چلائی عوام درازری سمیت دیگر برازروں کو متحد کر کے مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی کی راہ ہمار کی اور اوپر نیچے الگ الگ ووٹ کی منافقانہ پالیسی کی بجائے مخلص اور بلاؤس مسلم لیگی ہونے کا حق ادا کیا جلاہنگو میں متاہر خان کی رپورٹش کے مطابق انیچ ہتیس سے عزاد امیدوار حاجی یوسف خان تہتر ہزار چھہتر ووٹ لے کر کامیاب اب جبکہ دوسری جانیب جی یوائی مختی عبید اللہ چانتیس ہزار تین سو چوبیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر پی کے تیرانوے سے عزاد امیدوار شاہ تراب خان اکتیس ہزار ایک سو چھہتیس ووٹ لے کر کامیاب جبکہ مولانا تحسین اللہ تولہ ہزار نو سو تین تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے بات کرتے ہیں اب انہوں شہرہ کی محمد شہراز کھٹک کی رپورٹش کے مطابق علاقہ کھوڑا نظام پور درواز کی کی وفت کا ادریس کھٹک کے ساتھ ملاقات اور جیتنے پر مبارک بات ہی دی رہیمیار خان دی پیو رزوان عمر گاندرل ڈسٹرک ریٹائننگ آفیسر شکیل احمد بٹی کے ہمراہ وزٹ کرنے میں مصروف رہے آر آفیسز اور پالنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا ڈسٹرک کورٹ عبدو میں تحریک انصاف کے حمایات کی آفتہ تمام کینڈیڈیٹس نے جیت کر پورے ڈسٹرک میں کلین سویپ کیا تحریک انصاف کے سپورٹرز سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی جیت کا جشن بنا رہے ہیں مزید اس حوالے سے تفصیلات چانتے ہیں نمائندہ نینٹ 24 نیز ایسٹی نصر جاوید قریشی سے جی بھلکل ڈسٹرک کورٹ دو میں تحریک انصاف کے حمایات کی آفتہ تمام کینڈیڈیٹس نے اپنی سیٹیں جیت لیا اس طرح ڈسٹرک کورٹ دو میں پی ٹی آئی کے حمایات کی آفتہ تمام کینڈیڈیٹس نے کلین سویپ کر دیا ہے اس وقت کورٹ دو ڈسٹرک میں پی ٹی آئی کے سپورٹران نے ریلیا نکالی میں جیشن کا سماحہ ہے جی نینٹ 24 نیز ایسٹرک کورٹ دار دین پر نکالی